کار والآراء و ارسال البعثات و تعمیم شبکت النشاط الدعوی بکل طریق کی کل بلد مقارت مخلص اور امانتدار دعایت کی مشکل شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب ان کا خلا یعنی ایسے مخلص اور امانتدار دعای نہیں ہیں ان کی مشکل کا مطلب ان کی ٹریجڈی یعنی ان کا بہران ان کی کمی ان کا فقدان ان کے فقدان کی مشکل مخلص اور امانتدار دعایوں کی کمی کی مشکل امت مسلمہ میں تحلو فی رأس القائمة سر فیرست آتی ہے سر فیرست آتی ہے مطلب یہ تمام پریشانیوں میں سر فیرست یہ پریشانی ہے کہ مخلص دعایت جو امانتدار ہوں نہیں ہیں یا نہ کے برابر ہیں تحلو من تقاؤ یعنی یہ مشکل اترتی ہے فیرست میں اوپر سر فیرست آتی ہے مشکل باوجود ان تمام کوششوں کے یعنی وہ کوششیں سب ہو رہی ہیں لیکن مخلص دعات نہیں ہیں باوجود تمام زبردست کوششوں کے علاقہ مطلب باوجود اس کے حالانکہ وہ سب ہو رہا ہے کہنے کا مطلب حالانکہ زبردست کوششیں ہیں الجبارہ مطلب زبردست یہ گھنگرج کا لفظ ہے آپ کو جہاں کوششوں میں بہت زیادتی بتا نہ ہو یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں عربی میں تقریر میں تو زبردست آ جاتے ہیں اس کے مائے لفظ بھی بہت جاندار ہے نا تو طاقت پیدا ہو جاتی ہے بزلو جہودن جبارہ ایسی کے لئے تو زبردست کوششوں کے باوجود اللتی تبزلو جو کوششیں کی جا رہی ہیں تبزلو منہ سرف کی جا رہی ہیں جو کوشش ہے ہو رہی ہیں مطلب دعوت کے میدان میں یہ مجالب دعویٰ دعوت کے میدان میں جو کوشش ہے ہو رہی ہیں ان سب کے باوجود مخلص دعات کی کمی ہے موجود بے الوانی المختلفہ مختلف قسم کی دعوت جو ہے دعوت کے بھی مختلف اقصام ہیں ان تمام میدانوں میں اور جو دعوت کی مختلف شکلیں ہیں تو ان سب میں کوششیں ہو رہی ہیں فی جمعی نواحی اور کوششیں ہو رہی ہیں تمام پہلووں میں البارزہ نمائیہ البارزہ منہ نمائیہ جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں سب میں کوششیں ہو رہی ہیں اسلام کو فروغ دینے کی نمائیہ میدانوں میں منت تربیہ وہ میدان کون کون سے جس میں کوشش ہو رہی ہے تربیت کا میدان ہے تعلیم تربیت کا والاجتماع معاشرت کا میدان ہے والسیاسی میدان ہے والاقتصاد اور معاشی میدان ہے وغیرہ وغیرہ اور بھی جو میدان ہے وعلا رغم استخدام اور باوجود اس کے سارے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں استخدام مانے استعمال استخدام کے معنی کیا رہتے ہیں استعمال کیا رہتے ہیں نحن نستخدمو جمع الوسائل والتسخیلات تسخیلی تعلیم والتربیہ ہم ہر طرح کی سہولتیں اور وسائل استعمال کرتے ہیں تعلیم والتربیت کے راستے میں حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے آپ کون سا دودھ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایہ حلیب استخدام وعلا رغم استخدام جمع الوسائل الممکنہ ہم جو ہے بھیڑ کا گوز استعمال کرتے ہیں مطلب وہ کھاتے ہیں ہم نے یہ جو ہے عربوں کی جماعت میں یہ سناتا لگا وہیں سے استخدام نا نستخدیم حضر لحمہ یہ بکرے کا گوشت استعمال کرتے ہیں مطلب وہ کھاتے ہیں وہ کام میں لاتے ہیں وعلا رغم استخدام جمع الوسائل الممکنہ اللازمہ تمام ممکنہ وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جو لازم ہیں منت تعلیم تعلیم کا وسیلہ ہو صحافت کا وسیلہ ہو والاتصالات الفردیہ اور انفرادی سنچار کا وسیلہ ہو سنچار جانتے ہو کمیونیکیشن کمیونیکیشن مطلب مطلب آپس میں تعلقات بات چیت کے تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں تواصل یا اتصال انفرادی یا اجتماعی کمیونیکیشن وعقد الاجتماعات اور اجتماعات منعقد کرنا ہو ونعتمرات کنفرنس کہیں نقاد ہو وَتَبَادُلِ الْأَفْكَارِ وَالْآرَاءَ اور رائے کا اور فکر کا تبادلہ کرنا ہو تبادل مطلب تبادلہ کرنا نحنو نتبادل الْآرَاءَ ہم رائے کا تبادلہ کر رہے ہیں تبادلہ خیال کر رہے ہیں تعال نتبادل الْآرَاءَ آو ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں بابِ تفاول سے نہ تبادل یہ مصدر تبادلیل آرہا ہے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے ڈائیلوگوں گے رہا ہو رہے ہیں وَعِرْسَالِ الْبَعَاسَاتِ جماعتیں بھیجی جا رہی ہیں افود بھیجے جا رہے ہیں بَعَاسَاتِ مطلب ڈیلیکیشن دعوتی افود بھیجے جاتے ہیں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں ڈیلیکیشن بھیجے جاتے ہیں وَتَعْمِمِ شَبَكَةِ النَّشَاتِ الدَّعْوِي اور نیٹورک پھیلائے جا رہا ہے دعوتی سرگرمی کا نیٹورک شبکہ بنے نیٹورک تعمیم اس کو عام کیا جا رہا ہے دعوتی نیٹورک کو خوب پھیلائے جا رہا ہے بِکُلِّ تَرِيقٍ ہر راہ سے بِکُلِّ بَلَدٍ ہر شہر میں وَقَار رہا ہر برعظم میں لیکن اس کے باوجود ایک کمی ہے کہ مخلص دعائی نہیں ملتے وہ یہ آگے جو بات کہی اوپر مشکلت الدعاة الامنا المخلصین تحلو فی رأس القائمہ سر فیرستین سب کوششوں کے باوجود مخلص دعائیوں کی کمی ہے اِنَّ الْعَمَلَ الْإِسْلَامِيَّ بِأَوْسَعِ مَعَانِيهِ لَمْ يَفْطُرْ فِي أَيِّ مَرْحَلَةِ وَلَمْ يَرْكُدْ فِي أَيِّ جَبْحَةِ وَلَكِنَّ وَوَاجَهَا شِبْحَ تَوَقْف فِي مَجَالِ انجابِ الدعاةِ الْمُخْلِصِقِينَ وَتَوْسِعَاتِ نِطَاقِهِمْ اسلامی کام ورک اسلامی ورک تمام اپنے وسیطر معنوں میں لم يفتر کمزور نہیں پڑا اور رکا نہیں منقطع نہیں ہوا اسلامی کام یعنی اسلامی دعوت کسی بھی مرحلے میں لم يفتر منقطع نہیں ہوئی لم يزعف کمزور نہیں پڑی وَلَمْ يَرْكُدْ اور وہ ماند نہیں پڑی رکا تھا یا رکا تو مانے تھمنا وہ کام تھما نہیں فِي أَيَّ جَبْحَةِ کسی بھی محاذ میں جبْحَةِ کہتے ہیں محاذ کو جیسے جبْحَةُ السِّيَاسَةِ سیاست کا محاذ جبْحَةُ الْاقتِسَاد اقتِسَاد کا محاذ وہی مطلب میدان کے معنی میں آجاتا ہے ورہا کہ ایک محاذ ہے جیسے جنگی محاذ ہوتا ہے اس محاذ اس میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے مجال کے بجائے جبْحَةَ بول دیتے ہیں جبْحَةَ کے معنی آجاتے ہیں محاذ کے جیسے مار کے دشمن کے مقاوے میں محاذ آرہی ہوتی ہے اس محاذے کو لانے کے لیے ایک عمل اور سرگرمی دکھانے کے لیے مجال کے بجائے جبْحَةَ بول دیتے ہیں کسی محاذ پر اسلامی کام تھمہ نہیں ولیکن نہو واجہہ شبہ توقف لیکن اس نے کچھ توقف کا سامنا کیا ہے مطلب اس چیز میں توقف کا سامنا کیا ہے مخلص دائیوں کو پیدا کرنے میں سب کام ہوئے لیکن یہ تھوڑا سا توقف ہو گیا اس میں اسلامی کام تھمہ نہیں لیکن ایک چیز میں تھم گیا کہہ رہے ہیں شبہ توقف شبہ توقف مطلب کچھ اس میں توقف کا سامنا کرنا پڑا اسلامی کام توقف جیسا شبہ توقف مطلب توقف ہو سکتا ہے تھوڑے بہت ہو لیکن بارہ نام تو اسلام کے کام نے کچھ توقف کا سامنا کیا ہے کس میدان میں مخلص دائیوں کو پیدا کرنے کے میدان میں مخلص دائیوں کو پیدا کرنے کے میدان اور مخلص دائیوں کے دائرے کو وسی کرنے کے سلسلے میں توقف کا سامنا ہوا ہے نتاق منے دائرہ توسعہ منے وسی کرنے توسعہ کیا چیز ہے کون بتائے اب دوسرا آدمی بتائے اس کے علاوہ کس چیز کا مصدر ہے یہ نہ بتائے توسیعا 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 یہ کونسا وزن ہے تولییتا تفعلا کے وزن پر تفعلا جیسے اور الفاظ بتاؤ تہنیاتا اور تربیتا تجلیتا تکملتا سمجھ گے نا تبصیرتا تفعیل بھی آتا ہے تفعلا بھی آتا ہے نا تو دائرے کو وسی کرنا مخلص دعات کے دائرے کو وسی کرنا یہ تھوڑا کم ہوا ہے نتاق منے دائرہ نتاق منے دائرہ فقد کانت دعوت الاسلامیہ تعتمدو دائما على المخلصین من الدعات والذکیائی من العاملین فی بست نفوزیہ و تأثیریہ فی المجتمعات الانسانیت والمجموع دل بشریہ کیونکہ پرانے زمانے میں دعوت اسلامی تعتمدو ہمیشہ ڈیپینڈ کرتی رہی ہے تعتمدو یعنی ایٹ واز ڈیپینڈڈ مطلب اس کا سہارہ تھا یعنی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی اسلامی دعوت کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی تھی على المخلصین مخلصین پر مطلب مخلصین ہی اس کا اہم سہارہ تھے ستون تھے دعوت الاسلامیہ کا ان پر ڈیپینڈ تھی وہ انہی پر منحصر تھی على المخلصین مخلصین پر من الدعات جو مخلص دعیت ہیں والازکیہ من العاملین اور جو ذہین کارکنوں پر ڈیپینڈ تھا اسلامی دعوت کا فی بست نفوز یہا اپنے اثر و رسوخ کو پھیلانے میں و تاثیر یہا اور اپنی تاثیر کو زیادہ کرنے میں فی المجتمعات الانسانیہ انسانی سوسائٹیز میں اور انسانی جماعتوں کے درمیان اپنے نفوز نفوز مطلب اثر و رسوخ تاثیر کے معنی بھی وہی اثر اپنے نفوز اور اثر کو زیادہ کرنے میں اہل جو اخلاص کا سہارا ہوتا ہے زیادہ تر وہی اس کام کو کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں اور انسانی جماعتوں میں اسلامی دعوت کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَشْكُو مِنْهُ الْعَامِلُونَ فِي كُلِّ بَلَدْ فِي كُلِّ مُجْتَمَعِ وَقِلَّةُ الرِّجَالِ الْمُخْلِصِينَ بِأَفْزَلِ خصائلِ الدُعَاتِ المؤمنین وَأَكْرَمِ صِفَاتِ الْقَادَةِ الْمُخْلِصِينَ لَذِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِالْفَهْمِ السَّدِيدِ وَيَتْطَلِعُونَ عَلَى سَالِبِ الدَّعْوَةِ الْمَطْلُوبَ فِي كُلِ عَصْرٍ وَجِيلٍ بِاخْتِلاَفِ الْأَجْوَائِ وَالْعَدَادِ وَلَكِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لیکن جو چیز دیکھی جا رہی ہے اشکو منہ العاملون جس سے آج کام کرنے والوں کو شکایت ہے جس چیز کی کی کل بلد ہر شہر میں اور ہر سوسائٹی میں جس چیز کی شکایت ہو رہی ہے وہ کیا ہے قلت الرجال المخلصی ہیں کہ اہل اخلاص کی کمی ہو گئی ہے اہل اخلاص کم ہو گئے ہیں یہ چیز آج کل یہ ہے جس کی کمی محسوس ہو رہی ہے جس کی شکایت سب لوگ کر رہے ہیں سب لوگ کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کام کریں پورا خوض دوسرے لوگ بھر دیں دودھ سے ہم تو پانی کافی سب لوگ کہتے ہیں اخلاص والے نہیں کہنے والا بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تو بن جاؤں کم سے کم تو ٹھیک جس چیز کی شکایت ہر شہر میں کر رہے ہیں وہ کیا ہے مخلصین کا کم پایا جانا بے افضل ایسے مخلصین ایسے دعات جو افضل خسائل دعات دعات کی افضل ترین خسلتوں سے متصیف ہوں خسائل یہ صحیح نہیں ہے خسال ہے خسلتوں کی جمع خسال خسائل کے بجائے خسال یہ آتی ہے جمع خسلتوں کی جمع خسال خسائل اردو میں بول دیتے ہیں شامائل خسائل خسائل آدات آدات خسائل دعات کی آدات خسائل عربی میں لیکن عربی کے قائدے کے لحاظ سے خسلتوں کی جمع خسال آتی ہے لغت کے لحاظ سے تو جن کے اندر دعات کی خسلتیں ہوں افضل و اکرم صفات القادة المخلصین جن کے اندر مخلصین قائدین کی صفات اعلا افضل اکرم صفات ایسے لوگوں کی کمی ہے ممن یتمتعونا ایسے لوگ ان کی کمی ہے جن میں یہ صفات ہو یہاں کچھ ایسے ممن ہوتا یا اللذین ہوتا تو زیادہ بہتل تھا کہ ایسے مخلصین کی کمی ہے جو کہ لطف اندوز ہو کا مطلب متصف ہو یتمتعونا کے معنی آجاتے ہیں لطف اندوز ہونا مطلب متصف ہونے کے معنی ہو جاتے ہیں کہ کہنا ابو الحسن علی الندوی کہنا یتمتعو بے خسال التقوی والعلم والبصیرہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی تقوی وطہارت دعوت وحکمت کی صفات سے متصف تھے تو وہاں یتمتعو کبھی استعمال کر دیتے ہیں اس سے لطف اندوز تھے کا مطلب اس سے متصف تھے جو دعات متصف ہوں بالفہم السدید پختہ فکر میں متصف ہوں یتطلعونا اور جو واقف ہوں دعوت کے مطلوبہ اسلوب اور اسٹائل اور اس کے طریقہ کار سے واقف ہوں جو دعوت کا طریقہ ہر جگہ ہر نسل میں کام آئے باختلاف الاجواء فضاء اور آدھا تو اتوار کے اختلاف کے ساتھ کہ یہاں یسی فضاء ہے تو یہاں اس طریقے سے کام کرنا ہے یہاں یہ آدھا تو اتوار ہیں تو یہاں کے مطابق یہ جانتے ہوں وہ مختلف اسلوب کہ ہر جگہ کونسا اسلوب کام آئے گا اگر یہاں کی عادتیں یہ ہیں تو اس کے مطابق کام کرنا ہے ایسے دعات کی کمی ہے یعنی اخلاص بھی ہو اور اختصاص بھی ہو وہی جو بات ہے نا اہل اخلاص و اختصاص کی کمی جو دعوت کے فن سے بھی واقف ہو تو حسائل کو بھی استعمال کرنا جانتے ہو حکمت اور ذہانت بھی ہو ساتھ میں اخلاص بھی ہو ایسے لوگوں کی اکھا اچھا سوال اٹھا جائے بات تو بہت صحیح بات تو بہت صحیح بات تو صحیح کوئی اہل اخلاص کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے ساتھ رہنے سے اور کیا اور ان کی کتابیں پڑھنے سے ان کی سیرت پڑھنے سے اہل اخلاص کی سیرت پڑھنے سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہم نشین اختیار کرنے سے اور اخلاص ہی تو کام آنے والا ہے باقی ریاکاری تو کام آئی گی ریاکاری یا مفاد پرستی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے ریاکاری اور مفاد پرستی سے آدمی کبھی نقصان ہوتا ہے دین کبھی نقصان ہوتا ہے لیکن آج کل یہ زیادہ تھوڑے سے فائدے کو ترجی دیتے ہیں لوگ سبھی لوگ زیادہ اہم فائدے کو چھوڑ دیتے مطلب کیونکہ وہ نقد لگتا ہے تھوڑا سا فائدہ ابھی ابھی فوری اس کا فائدہ محسوس ہو اس کا ادھار ہے اس لئے لوگ سوچتے ہیں نقد ہی لے لو چلو ادھار چھوڑو نقد والا لے لو کہتے ہیں کہ دس روپے نقد مل جائیں ایک لاکھ روپے ادھار پتہ نہیں کب ملیں گے دس روپے نقد مل رہی یہی لگ اس لئے نقد کو ترجیح دیتے ادھار نہیں چاہتے ادھار کہ بعد میں ملے گا آخرت میں ملے گا اللہ کی رضا ملے گی تو پتہ نہیں کب ملے گے ابھی جو ملے وہ لے لو دنیا دنیا ہی کو لے لو تھوڑی بھو یہ سوچتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپن نے کہا بھی نہیں کسی سے لیکن اپن نے سوچا اور یہ جو ہے صحیح ہوگنے لگا ہے یہ آپ لوگوں کا اخلاص کہا نہیں کہا تا کسی نے اللہ تعالیٰ نہیں کروا دیا تو یہ یہ خی کر رہا ہے بلکل